بلوچستان میں نگران وزیراعلا کی نامزدگی کے لیے آئینی وقت ختم وزیراعلا عبدالکدوس وزنجو اور اپوزیشن لیڈر امیدوار کی نامزدگی پر متفق نہ ہو سکے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا پارلیمانی کمیٹی تین دن میں فیصلہ نہ کر سکی تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا ویرو چیف کوئٹا کفایت علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں کفایت علی بتائے گا پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کون کون سے نام بھیجے جائیں گے پتا چل سکا آج بالکل بلوچستان کے نگران وزیراعلا کے لیے اپوزیشن کی جانب سے جہاں وہ نام سامنے آئے ہیں جس میں ان کی پارلیمانی کمیٹی میں مولانا عبدالواحد صدیقی اس کے علاوہ یونس زہری اور حاجی نواز کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے نگران وزیراعلا کے لیے دو نام دیے گئے ہیں جس میں علی مردان ڈومکی اور عثمان بادینی کو نامزد کیا گیا ہے نام حکومت کی طرف سے اب تک پارلیمانی کمیٹی تشکیل کچھ نام سامنے آگئے ہیں بہت شکریہ کفایت علی اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں